فِقُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ تیرے گناہ اتنے بڑھ گئے کہ تیری برادری میں تیرا موں کالا ہو گیا رشتہ دار توجہ تیرے سے رشتہ رکھنے کو تیار کوئی نہیں تیرے ماں باپ کہہ رہے گھر سے نکل جاؤ اولاد گھنے کو تیار کوئی نہیں خبرداری سے میرا بیٹا نہ کہی ہو آج کے بعد تم مجھے اپنا باپ نہ کہی ہو سالہ سال تیری بیوی تیرے ساتھ گزارے تیرے حالات کو دیکھ کر تیری معاشی تقیق کو دیکھ کر وہ تیرے ساتھ رہنے کو تیار نہیں علاقے والے تجھے اچھا نہ سمجھے خون قبیلے والے تجھے اچھے نہ سمجھے تیرے گناہوں کی نوست کی وجہ سے میری زمین تک ہو جائے آسمان سایہ دینے سے انکار کر دے لا تقنا تو من رحمت اللہ دنیا کے دروازے کھٹ کھٹ آنے والے ذرا ایک مرد میں میرے دروازے پر آ کر دیکھنا اور ایک مرد میں مجھے درد دل سے بکار کے دیکھنا فولائی کا یبدیل اللہ سیاتی معصانات گناہ ماف کرنا تو علید ہے میں گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا ہے اس سے سستا اور کون سفے کی جوگا بھائی لا تقنا تو من رحمت اللہ کتنے اللہ نے اس میں رازوں کو چھپا کے رکھا ہے باپ غلطی ماف کرے گا پرادری میں کہے گا اس سے کوئی آخری موقع تھا اس کے بعد موقع نہیں ملے گا تو کلدار اپنے ملازم کو غلطی پر مافی دے گا تو کہے گا آخری مرتبہ ہے پیر مرین کو ماف کرے گا کہے گا آخری موقع ہے بھائی بھائی سے صلح کرے گا کہے گا آخری موقع ہے دیکھ لیں بھائی خیال کری ہو مالک کائنات کہتا ہے بندہ نہیں صبح تُنہیں توبہ کی شام توڑ دی رات کو پھر دوبارہ آ جا رات تُنہیں توبہ کی صبح توڑ دی دوبارہ کو پھر آ جا اے بندہ زندگی کے آخری لمحات تک آخری ساتھ سو تک امیتے نہ چھوڑنا میں اللہ تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا پرشتے دار آ کے سمجھائیں گے اللہ اکبر تو اپنی ماں سے کیوں بغاوت کر رہے ہیں کتنا تری ماں تجھے پیار کرتی ہے تری قوم قبیلے والے آ کے سمجھائیں گے یار جیسا کیسا تیرا بھائی ہے ماں جایا ہے تیرا پھون ہے ووٹر سپورٹر آپ کو سمجھائیں گے کون قبیلے والے سمجھائیں گے یار کوئی بات نہیں جان دی کر یہ تیرا پھنا ہے مانی کے قائنات کیا رہے ہیں میرے بارے میں تو کوئی سمجھائے یا ایوہ الانسانو ماغرہ کبھی ربی کل کری میرے بارے میں تو کوئیتا ہے کہ میرے سے بغاوت کیوں کی میرے سے جگڑا کیوں کیا میرے سے دشمنی کیوں گلی اگر میرے سے زیادہ کوئی پیار کرنے والا تو میرے سامنے اسے میدان کے اندر لے کے آجا ہے کوئی میرے زیادہ پیار کرنے والا ہے کوئی میرے زیادہ تیرا خیال کرنے والا گو کہ تیرا بات کیوں نہ ہو تیری ماں تجھے پیدا کرنے والی کیوں نہ ہو تجھے کوک میں اٹھائے پھرتی تھی اس نے تجھے نہیں دیکھا تجھے اس سے نہیں دیکھا اللہ اکبر کچھ اس کے دل کے اندر پیار ڈالنے والا کون ہے باپ کے دل کے اندر تیری محبت ڈالنے والا کون ہے اگر تیری محبت اس کے دل کے اندر نہ ہوتی میں دیکھتا یہ جو نوجوان یہ جوان یہ بڑا دریا خان کے سردی کے موسم میں ریڑ لگا کے سردی میں کیسے کڑا ہوتا اگر میں اہباب کے دل میں محبت نہ ڈالتا میں دیکھتا تیری روٹی کے خان سے کس طرح تگاریاں اٹھا اٹھا کے چوتھی منزل پہ چڑھتا اگر اس کے دل کے اندر میں تیرا درد نہ ڈالتا تیرا پیار نہ ڈالتا اس کی حالت دیکھ اس کا چیرہ دیکھ اس کے پیر کیڑیاں دیکھ اس کے ہاتھوں کا کھرد رہ پنا دیکھ پانی اس کے اندر پانی کے اندر بھیگ رہے شام کے وقت تیری روٹی لے کے آ رہے ہیں اس کے دل کے اندر پیار نہ ڈالتا اللہ اکبر تیری اوقات نہ خلقنا الانسانا من نطوة الامشاج نبتلی مجعلناہ سمیعا وسیراہا اگر میں تیری اوقات تیری حالت تیرا مٹیریل میں دنیا کو دکھاتا روٹی کپڑا مکان تو دور کی بات ہے تیرے پاس سے گزرنا بھی کوئی گوارہ نہ کرتا آج تیرے ککرم پر پردہ ڈال کر تیرے ایبوں پر پردہ ڈال کر مجھے نہیں پتا تنہیں گھنٹے پہلے کیا کیا کس کے پاس بیٹھ کے مو کالا کیا میں نے تجھے بزار میں بلایا لوگوں کی زمان سے چودری صاحب نکلوایا صبح دکان کا تعلہ نہیں کھولا ملازم نے کہا تھا فرانہ مال خراب ہو گیا تو نے کہا تھا اگر میں مال میں ملا کے بیج دیں یقین ہی ڈال کر میں نے تجھے تیرے پوپے پردہ ڈال کر پھر بھی تجھے حاجی صاحب نکلوایا آج تو اتنا بڑا منع پھرتا ہے اپنے آپ کے ساتھ کئی کئی القاب لگا کے پھرتا ہے اگر میں اپنے خزانوں کا اپنی رحمتوں کا پردہ تیرے سے ہٹا دوں تو یقین ہی ڈال تیرے ساتھ رشتہ داری تو دور کی بات ہے تیرے ساتھ اپنا پڑوس رکھنا بھی کوئی گوارہ نہیں کرے گا کرم میرا فضل میرا رحمت میری عطا میری عزق میرا مکان نکان ساری نعمتیں میری اے بندے پھر بتا یہ تیری اگلی میری طرف کی اٹھتی ہے عزق میرا کھاوے گلے میرے کرے مشروعات میرے پیوے گلے میرے کرے کپڑا میرا دیا پہنے میرے گلے گلے جوتا میرا دیا پہنے میرے گلے گلے بیوی میری نعمت ہے میں نے تجھے اطاف فرمائی ہے گلے میرے کرے اولاد ساری دنیا اگر ڈاکٹر اولاد دیتے ہیں پیسہ اولاد دیتے ہیں اس وقت غصہ تو مجھے بڑھاتا ہے میں صلی اللہ اکبر میں تیرے چرے کو نہیں دیکھتا محبوب کی دعاوں کو سامنے رکھ کر میں اپنا غصہ بھی جاتا ہوں اللہ اکبر جب تیرے مو سے پکواس نکل دی ہے پیسہ پھیک تمہ ساتھیں لاپنا پیسہ میں بیمار کر کے بستر پہ ڈال دوں پیسے سے کئے اٹھا کے دکھائے ایک گھر کے اندر ایک ماں کے پیڑ سے پیدا ہونے والے چار بچے تیر کو دس دس بچے دوں تجھے بے اولادہ چھوڑوں لاپنا پیسہ تیری گھر والی کی گود بات کر کے دکھائے جوان بچہ جنازے والی چرپائی پہ پڑھائے پیسہ تیرے پاس دکانے تیرے پاس مارکیر تیرے پاس تیرا مو بھوڑتا تھا بزار میں کہتا پھرتا تھا پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ نہیں تو سب کچھ نہیں اس پوری روح زمین کو سننے سے بھر کے لا کے تھال بنا کے میرے سامنے رکھ اگر میں نہ چاہوں تیرے بچے کو بندی سے کوئی اٹھا نہیں سکتا اگر میں نہ چاہوں کھڑے وقت زمین پہ کوئی لٹا نہیں سکتا ہے تجھے مال کی طاقت نظر آئی حکومت کی طاقت نظر آئی وزارت کی کرسی کی شدارت کی طاقت نظر آئی میں اللہ کی طاقت تجھے نظر نہیں آئی اللہ اکبر تُنہیں میکزین پڑھے تُنہیں ڈائجس پڑھے تُنہیں ترے ترے کی کہانیا پڑھی کاس میرا قرآن پڑھتا ہے تیری طاقت تجھے سمجھ آتی الہوالعالمین تیری طاقت کیا ہے فرما اللہ لا الہ اللہ هو الحی القیوم تُنہیں 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 جھاڑ کو پاستہ رکھا جنوں سے حفاظت کے لئے پرسانیوں سے حفاظت کے لئے شریعوں کے سر سے حفاظت کے لئے تُنہیں ان بولوں کو یاد کیا کاس میری بڑھائی میری ذات کے سہزار میری کبریائی کے لئے میں اللہ کو سمجھنے کے لئے ان آیٹوں کو یاد کرتا اللہ لا الہ اللہ هو الحی القیوم لا تخضو سنتم ولا نوم لہو ما فی السمامات وما فی الار منذر رذی يشفع انہو اللہ بیرنی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحیطون بشیئن من علمه اللہ بیمان شاہ وزیع کرسی السماوات والعرض ولا یعودو حفظوما وہوالعلی لظیم کرسی کے چار پائے اللہ اکبر ان چار پائوں کے دائرے کے اندر میں نے پوری زمین آسمان کو اللہ اکبر اپنی گریفت کے اندر لے رکھا ہے اپنی اکرپن کو ذرا کم کر مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا جب کہتا جو ہوگا دیکھا جائے گا یہ ایسا کڑوا بول ہے ایسا کڑوا بول ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا چار سال ہو گئے یہ کڑوا بول میری مرضی میرے جسم کے نام سے تیرے موں سے نکلا آج تک یقین جانو چار سال میں ہمارے حلا کی درست نہ ہو سکے روٹی کی ضرورت تو پہلے بھی تھی کپڑے کی ضرورت تو پیسے بھی تھی پیسے کی ضرورت پیسے بھی تھی بھی پہلے بھی تھی بھی وچوں کی ضرورت پہلے بھی تھی یہی دریہ خان تھا خوشحالی تھی بطالی کا نام نہ تھا پرسانی کا نام نہ تھا ایک کمانے والا دس کھانے والے اکھا سکھا گزارہ ہو جائے کرتا تھا گیست پیلی کے نظام سارے کا سارا تھا پانی کا نظام سارے کا سارا تھا جب سے یہ بول آسمان پر گیا میری مرضی میراجی سم اللہ کو نراز کر دیا زمیل کے سارے نظام کو اس کڑوے بہن نے خلط مل کر کے رکھ دیا نظر نہیں آتا آپ کو مجھے اولاد کرنا فرمان ہونا بیوی کا زمن نراز ہونا جتنا ان چار سالوں میں ماں باپ کی توہین ہوئی جتنا ان چار سالوں میں بچوں کو زیوہ کیا گیا خودکشی کا میرے عزیزو ریشو بڑا ان چار سالوں کے اندر بدحال لی آئی کرزیں چڑھ گئے ملک کے اوپر عوام سودی کاروبار نظام کے اندر بھز گئی میرے عزیزو سود تو ایسے لہرے جیسے زمزم کا پانی وہ کرتا ہے حرام تو ایسے کمارے جیسے مدینہ کی خجریں وہ کرتی ہیں تمہیں میرا غزم کیوں یاد نہیں آتا میدانِ معاشر کیوں یاد نہیں آتا تمہیں قبر کا کوٹھڑا کیوں یاد نہیں آتا کوئی دن ایسا نہیں جاتا چرپائی پر اٹھا کر قبر کے کوٹھڑے میں اندھیرے میں چھوڑ کے آتے ہو اے لوگ ہو جس کو چھوڑ کے آتے ہو چھوڑنے والوں کو تمہیں خود پوچھنا یاد کیوں یاد نہیں آتا یہ قبر کا کوٹھڑا کوئی مری کی برفباریاں نہیں کاغان نران کی سہم نہیں دبائی کی میرے عزیزو روشن دمیری نہیں روشن خیالی کوئی نہیں یہ وہ گھر ہے جس کے اندھیرے کو دے کر سارے نبیوں کے سلطار کی آنکھوں میں آنسو آگئے کون ہے؟ 80 سال کی عمر ہے جامع القرآن ہے سخی عثمان ہے سیدنا عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا اگر میرے ایک سے دو سے زیادہ بیٹیاں چالی سے زیادہ ہوتی عثمان میں بندامات کے لیے تیرا انتخاب کرتا بار بار اگلی کے اشارے کر کے فرمائے عثمان تیرے جنتیوں نے میں شک کوئی نہیں بار بار یوں فرمائے اے عثمان اللہ اکبر اور بار بار فرمایا تھا اللہ اے اللہ میرے عثمان کے قیامت کے ان حساب کو اللہ آسان فرما دینا اے اللہ بار بار دعائیں فرمائی جا رہی ہے یہ 80 سال کا موڑا اللہ اکبر سخاوت کے اندر جس نے قیامت کی زبت تک اپنا نام پیدا کر دیا یہ قبرستان میں بیٹھے قبر کی کنارے رو رہے ہیں رو رو کی ان کی آنکھوں میں آنسو اجنے آئے کہ ڈاڑی مبارک ریش مبارک تر ہو گئی کسی نے کہا عثمان رونے کی وجہ کیا اللہ اکبر اس صاحب روزے والے نے یوں فرمایا تھا اے عثمان قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا جنت کے باغوں میں سے باغ یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے ڈر نہ ہوں پتہ نہیں اس محل کو کون سے خطے میں ڈالا جائے گا اول تو ہمارے پاس نیکی کا مزاج ہی کوئی نہیں اگر نیکی کا مزاج بڑھ جائے سیلفی بناو جی سیلفی بناو جی سیلفی بناو وہ ہسکے بکھا دے ہسکے تو دکھا دے کوئی نہیں لے پانچ سر پہ ہسکے تو دکھا دے لے دوزار ہسکے کس کو دکھا رہے ہو اللہ فرمائے ہسنے کا مقام نہیں رونے کا مقام ہے تو نے نیکی کی نیکی کر کے مجھے روکے دکھا عدل کریں تا تھر تھر کم بڑھ اچیاں سانا والے کرم کریں تا بخش جامن مہجے موکہ لے اگر اس نے اس نیکی میں عدل کر دیا ریاکاری اس میں آوے گی دکھلاوا اس میں آوے گا احسان اس میں آوے گا نمود و نمائش آوے گی یہ تیرا ایک آٹے کا تھیلا جب قیامت کے لئے میں تیرے موپر ماروں گا تیرا کچھا چھٹا سارے دریا خانوالوں کو دکھاؤں گا چل یہاں سے بھاگ جب بھی آتا ہے کبھی مجھے کارٹل دکھاتا ہے کبھی مجھے لٹھا دکھاتا ہے کبھی ہاتھ کی گھڑیاں کبھی آنکھ کبھی آنکھ کی نظریں مجھے دکھاتا ہے کبھی گاڑی کی چمک نمک دکھاتا ہے چل پانی کی گھتی بوت پتہ نہیں کون سب بھرم ہے جب میرے تیرے اپنے درمیان بندوں کے درمیان لکھا ہے میرے صاحب نے نیری نہ کیا کر جب دیکھو رنڈی رون ہے میرے صاحب نے روتا ہے کبھی تو مجھے شکر کر کے دکھایا کر ننگا ناچ دیکھتے ننگا ناچ کرتے تجھے شرم اس وقت میں یاد نہیں آتا اس وقت تیری ری ری کیوں یہ کونی نکل دی اللہ اکبر بچے بچوں کی شادی پر لکھوں بیل اٹھانے والوں یہ تمہارا موبائل بتاتا ہے یہ فیس بک بتاتی ہے موبائلوں کی باری فیک ایڈی پتہ نہیں جھوٹ ہے سچ ہے تم نے بیان کیا تم اپنے آپ کی تردید کرتے ہو آپ ہی میرے زیدو تائید کرتے ہو جب اتنے ہلڑباز یا زمین پہ آنے لگ جائیں امانداری سے بتاؤ دریا خانوالوں جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلو گھر کے دروازے پر تھلے پر تھڑے پر دائیں پہنگالی مریدے کو فوراں مینسپل کمیٹی پھول کرو گے چیئرمنٹ صاحب لیڈر صاحب پھول کرو جی جمردار کو بھولاؤ جی یہ حال ہے صفائیہ نہیں ہے خراب نہیں ہے جب تیرے گھر کے تھلے پر تجھے گھر پسند نہیں آتا تو اللہ کو اپنی زمین پہ گھر کیسے پسند آئے گا جب کچھرا پیپر میرے عزیزو ریپر اسی طریقے سے سیسلینٹی کا ریپر جب میرے تھلے پہ گیرا کسی جانون نے گزرتے مینگ نے گھبر کر دی تیرے سے برداست ہوا رب کی زمین پر جب زنا ہوا رب کی زمین پر جب ناچ گانا ہوا بہن بھائی چوک چلائے کے اندر بھائی دھلا پناہ بہن ننگ کے سر ناچ رہی ہے ماں بھی ساتھ ہے ددی ماں بھی پھپی خالہ ناچ رہی ہے نہ دوپٹہ یاد آیا نہ غیرت یاد آئی نہ دادے کی چٹی داڑی یاد آئی نہ قوم یاد آئی نہ قبیلہ یاد آیا جب تنہیں پانی کا پریسر مارکے اپنے گند گھر کے گھر کو دو دیا تو اللہ جللہ شہر انہیں سلاف کا پریسر مارا زمین سے سارے کند کو دھوکے رکھ دیا ہے حق تو دور کی بات ہے جسے میرے پیاروں گھ پولنے کا حق بھی نہیں دیتے دیا اسے حق شرم نہیں آتی تری نسل کو بڑھانے کے لیے پیٹ اس نے کٹوایا تجھے بخار چڑھ جائے تو کان پہ نہیں جاتا جن میں درد ہو جائے تھندے پانی سے مونی دھوتا اس سے پوچھیں ابھی پیٹ کٹ آئے چار دن ہوئے پھر چڑھ لے کے آگے بیٹھ کے تیرے پیٹ کی آگھ بڑھنے کے لیے کیا کر رہی ہے شرم نہیں آئی اس کاک میری کھا گیا اس کے ارمال کھا گیا اللہ اکبر اس کی امیزوں پہ پانی پھیر دیا کہا گے وہ لال جوڑے کے اندر جو تنہیں اس سے وعدے کیے تھے اس کاک نہیں دیا ہوئے مد وقتہ میرا تو حق کیا دے گا کیا ارشاد کیا یہ اینہ کیا یہ پیغام کیا یہ فرمان حضور نے کامتے میں نہیں فرمایا تھا روک نہیں فرمایا تھا اے لوگو جبرائیل علیہ السلام اتنی مردمہ اتنی مردمہ پڑوسی کے حق کے بارے میں میرے پاس جبرائیل اللہ کا پیغام لے کے آیا مجھے ڈر لگنے لگا کئی وراست کے اندر پڑوسی حق دار نہ پل جائے کیا آپ کو مجھے حضور نے نہیں فرمایا لا یومین لا یومین لا یومین وہ ایمان والا نہیں اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں یہ گول کہہ رہا ہے سارے نبیوں کا سردار کہہ رہا ہے یہ گول کہہ رہا ہے گراج کا دولہ کہہ رہا ہے یہ گول کہہ رہا ہے اللہ اکبر میرے عزیزوں حبیبِ خدا کہہ رہا ہے یہ گول کہہ رہا ہے اللہ اکبر فاطمہ کبھا حسین کا نانا کہہ رہا ہے پر میں آن لوگا ہوں وہ مسلمان ہی کوئی نہیں جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور ساتھ والا پیٹ بھر کے سو جائے وہ خانوار تو سکتا ہے محبت کا غلام نہیں ہو سکتا ہے ابھی رمضان کے بارک نہیں نہ آئے گا کپڑے لینے کے لئے جاؤ گے اعلیٰ قوالیٹی دیکھا یہ دیکھ لو یہ دیکھ لو یہ دیکھ لو اس سے بھی اعلیٰ دیکھا حادیثات میرے پاس تو یہی ہے میں اپنے بھائی کو فول کرتا ہوں اگلی چار قدر پر دکان ہے لڑکا بھیجتا ہوں انشاءاللہ آپ کی پسنینٹی کے مطابق آپ کی وزاج کے مطابق دکھائے گا کتنے لئے بیوی کے بچوں کے بھائی کے سب کے لئے آخر کے اندر حاجی صاحب کچھ اور چاہیے لینے دینے کے بھی کچھ لکھا دے اللہ کہ اتنا اپنی باری آئی تو اللہ کا آلٹی یا میری باری آئی تو لینہ دینہ قیامت کے لئے جھولی کھلا کے میرے سامنے کس مو سے آئے گا جاؤ دور نہ جاؤ دریاں خال چلے گاؤ چون چلے گاؤ بھاٹک کے پار چلے گاؤ کٹو والے کے پاس چلے گاؤ کیلے سے مبلود والے کے پاس چلے گاؤ سبزی والے کے پاس چلے گاؤ دو سور پیچے سے نکالنا کہے گا اپنی مرضی کے ڈالو یا تیری مرضی کے ڈالو حاجی صاحب لے لے چڑ چڑ کے دے گا کولنے کے بعد تھیلی میں ڈالنے سے پہلے دکھائے گا دیکھو نہیں کوئی گیلا تو نہیں اگر پسند آئے تو واپس بے دینا اللہ اکبر فقیر بھی پاس کھڑا تھا فقیر بھی پاس کھڑا تھا جب دو سور پیچے دانا اپنی مرضی کے لئے لے کے گیا اس نے کہا اللہ کے نام پر بھی دے دے ساری ریڈی دیکھی کہیں نظر نہ آیا کبھی یہ پر اٹھایا چھوٹا دیکھا بڑا دیکھا دول کے دیکھا ہاتھ میں دیکھا ریڈی میں اللہ کی اوقات رظر نہ آئی پھر اس نے کیا کیا ریڈی کے نیچے جھاکا وہ کچھرے کے ٹبے میں جو دو پھل پرانے داگی پڑے تھے وہ اٹھا کے دے دیئے فقیر نے اس تھیلی پہ رکھے اور وہ چودری صاحب کا تھیلہ اپنی تھیلی پہ رکھا کہ دیکھ اللہ جو صبح صبح پسید کے جلے میں پیسے ڈال کے آیا جو کہہ رہا تھا اللہ چھپڑ پھار کے دے اس میں شرم کو شرم بنائی جس نے پیسہ دیا اسے یہ دے دیا یا اللہ تیرے نام پر یہ دے دیا بتا جو بلدوں کا جو اللہ کا انساب نہیں کرتا اللہ اس کا انساب قیامت کے دل کیسے کرے گا شرم ریاتی دودھ میں تل کا پڑ جائے پانی میں مٹی گزر رہا جائے بیٹوں کہتا ہے مچھر ڈال جائے اللہ کو وہ پھل دیا جس میں سارا درمکھیوں نے بیٹھ کے آگا شرم نہیں آئی اور پھر وہ دینے کے بعد بھی گواہ کرنا جی گواہ کرنا جی خان دعا ہوگی یا اللہ میار کیسے بڑھے گا یا اللہ پیار کیسے بڑھے گا فرمایا بتا دو تیری میری عمانی تیرا میرا مزاج تیرا میرا پیار کیسے بڑھے گا بتا دو یا اللہ بتا دو جل چار ہزار سال پہلے وَإِذِي أَرْفَعُ عِبْرَاهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيمِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَا اِلَّا قَلْتَ سَمِعُ الْعَلِيمِ ایک بیٹا مزدور تھا باب مستری تھا تگاری پاس تھی گارہ پاس تھا اس مستری مزدور کے لیے روٹیا پکانے والی کی بیوی حاجہ پاس تھی بیوی سارا پاس باپ ہٹے لگا رہا تھا پتھر اللہ کے حکم سے اٹھ اٹھ کے اپنا کام دکھا رہا تھا وہ مقام اکرائی جب گھر بل گیا بیت اللہ تعمیر ہو گیا باپ بیٹے کے ہاتھ گارے میں بھرے پڑے تگاری کے گارہ لگا ہوا اس وقت باپ نے جھولی پھیلائی سارا آجا اس وقت باپ نے جھولی پھیلائی سارا آجا اس وقت باپ نے آجنا سارے کے سارے آجاؤ آگئے پھیلاؤ جھولی یا اللہ مزدوری پوری کر دی خجرت بھی پوری دے دے پیسہ ریال جولر ٹکا کرنسی روپیہ نہیں نہیں بادشاہ نہیں نہیں چخت و تاٹ نہیں نہیں کیا مانتے ہیں خلیل نے جھولی پھیلائی اے اللہ آٹھے خزانے سے وہ مانگوں گا سننا اللہ سے پیار کیسے مضبوط ہوگا اللہ آج تیرے خزانے سے وہ مانگوں گا جو تیرے خزانے میں ایک دوسرا کوئی نہیں کہ اللہ آج وہ دے دے جو ابراہیم کو لیتے پتا چلے گا تجھے دیتے پتا چلے گا ربنا ورسلیم رسولہ اے اللہ تخلیق وجہ کائنات آمنہ کا لال عبداللہ کا پیارا ساری دنیا کا لال لا محمد میری گود میں ڈالنے پڑھمایا ہو لوگو تیرے میرے پیار کی مضبوطی کا میار تب قائم ہوگا اللہ اکبر لینال اللہ لہو محاق ملا دماؤہ بلا کینال تقوی ملکم یہ گوز یہ قربانی یہ جانور یہ پیسہ سولا فرزکا چل پرے یہ میرے سایان انسان نہیں اللہ کیا دوں فرمایا وہ چیز دیں پھر میں آگے کی کہانی چھوڑی اور سناؤں کیا فرمایا چل بنا کے مدان دیں میں نے اونٹ مانگا اللہ میں نے بیٹا مانگا اونٹ لائے کر نہیں نہیں جو مانگ رہے دینا پڑے گا اللہ سلام دیئے پریشانی ایسے سلام دی مسجد کے گلے میں جب پھٹا موٹ ڈالتا ہے اس وقت میں تجھے آتی آتا تیرے پاس مسجد تعمیر اور چندہ لینے چل جائے اور مولی صاحب اور کم بھی تے بڑے میں اللہ کہتا ہے پہلے یہ کام ہے دوسرے کام اللہ اکبر یہ کام کرنے کا وعدہ تُنہیں میرے سے میرے سے کیا تھا تیرے سارے کام بنانے کا وعدہ میں نے تیرے سے کیا تھا اے بلدہ رزق کی دنگی میں دور کروں گا ماشی دنگی میں دور کروں گا حلات کے سر میں قدر کروں گا میرا بندہ وعدہ کر ملاہ ہاتھ میں آت بجاتا لی اے بلدے دنیا کی فکر تُنہیں نہیں کرنی آخرت کی فکر تُنہیں نہیں چھوڑ دی دنیا میں دوں گا اور آخرت تیری فکر کے مطابق دوں گا پتاؤ پتاؤ حلات ہم پدل گئے ہم پلٹ گئے ہم مادے سے خلاف ہو گئے دنیا تو مانگ رہے ہیں اور کہتے آخرت خدا جانے یا خدا کا رسول مان جانے فرمائے نا 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 اے بلدے یہ بات نہیں ہوگی یک رنگی دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا یا سنگ یا سراسر موق ہو جا یا سنگ ہو جا کیا کر رہا ہے ملازمہ کسی کی فکری میں کرتا ہے ترخہ میرے پاس لینے آ جاتا بیٹا چھوڑی کے نیچے آسمان کے فریشتے دو را باپ چار ہزار نبیوں کا سردار شوری تکتہی لا تکتہی خبردار جب پیغمبر نے یکر کے چھوڑی پیری لا تکتہی یوں چھوڑی کو دستی کو زمین پہ ماری دستی چلتی کیوں نہیں پھر مارا پتھر پر چلتی کیوں نہیں اللہ نفدار کو آواز دی کہ نقیم رہی دستی تیرے ہاتھ میں دار اس کے ہاتھ میں تو کہتا چل وہ کہتا چلنا کوئی نہیں اگر چلی تو نہ فرما وہ میں شامل کر دوں گا آج میرے اللہ کہتا چل مسجد کی طرف چل خیر کی طرف چل میرے طرف میرے حبیب کی طریقوں کی طرف کہتا اللہ نبی وارث خیر کیسے آئے گی آج سے پہلے انسانیہ تیرے ملزر نہیں دیکھا تھا جب یوں چھوڑی چلی اور کہا آسمان کے فرشتوں نے دیکھا یہ کیا کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ماں باپ کی محبت میں نہیں ہوتا اللہ کی محبت میں ہوتا ہے اسماعیل نہ کہیں کھولی اببا کیا کہہ رہا ہے اسماعیل بھی بول پڑے اللہ اکبر اللہ اکبر والی اللہ الحمد اللہ کی قسمتے میں کھانا آسان ہے جان لٹانا مشکل ہے دنیا والوں کو پتہ لگ دیا باپ نے زبا کر دیا بیٹا زبا ہو گیا عرش والے نے کہہ دیا اگر تُنے زبا کرنے میں دیر نہیں کی اس نے زبا ہونے میں دیر نہیں کی پھر میں نے بھی سلام اعلیٰ ابراہیم کا عرشو سے اعلان کر دیا آج میرے عزیزوں آپ کا اللہ کا مطالبہ ہمارا اللہ کا مطالبہ یہ اس ساتھ دے اس ساتھ لے دل ڈال اور لام دل ڈال سے دے لام سے لے اے میرا بندہ دینا نہ چھوڑنا میں اپنا رحمت والا گنگی چھوڑا ہوں گا آجاؤ میرے بندوں آجاؤ میرے بھائیوں آجاؤ میرے پیاروں نراز گیاں دور کر لے صبح کا بولہ شاہ کو آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے بریلگی بات میں بنے جو بندی بات میں بنے جماعت اسلامی بات میں بنے پہلے اس کے بندے بل کے دکھائیں اس کے نبی کے غلام بل کے دکھائیں اللہ اکبر آجاؤ آجاؤ اس کی رحمت والی چادر کے نیسے آجاؤ 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 قیامت کے دل رو رو کے دکھائیں آسوں کے ساتھ خون بھی ختم ہو جائے گا مسئلہ حل نہیں ہوگا آج رونے والی شکل بنانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا تو کیا خیال ہے آج اللہ سے صلح کرنا لیں آج اللہ کو راضی کرنا لیں اللہ اکبر آخری بات اتنی سی نکڑی سی بات آپ شاہد کو اپنے گھر آتے ہوگے شاہد کو اجباب اپنے گھر آتے ہو بڑے غصے میں بڑی تھکار میں تیلے اٹھا کے انگلیوں پر خون رکھو نیسان تیلے دھرے بھی کہہ لگے جی سننا جی جب اس میں چکو تو دیکھنا اس بلال کو تو دیکھنا اس شفیق کو دیکھتا ہوا بیمار ہے نہیں نہیں کاج اس نے نئی حرکتیں شروع گئی کچا کہ جب بھی اس کے پاس سے گلرتی ہوں مجھے دیکھ کے ہاتھ پا ہمارتا ہے اٹھ کھیلیا کرتا ہے اور میری چادر کو کھینستا ہے اگر میری چادر اس کے بس سے باہر ہو جائے تو روتا نہیں رونے والی نے شکر ری ری کرتا ہے باپ کہتا اچھا اللہ اکبر قریب گیا باپ کہتی بیٹے ذرا بھگ رو کے دکھانا بیٹا ری ری کرتا ہے ساتھ ہستا بھی ہے اب میں کعبہ کی قسم ہی مہنداری سے بتاؤ تریہ خان والوں جب بچہ جھوٹا رو کے دیکھا ہے برداشت ہوتا ہے جب یہاں بھی ڈالتے ہو باگرے بھی ڈالتے ہو سینے سے چھٹاتے ہو پیار بھی کرتے ہو بچہ جیبے ہاتھ ڈال کے ٹھوٹھار دے برداشت کرتے ہو فرمایاؤ میرا بندہ جیسے بچہ جھوٹا روے باگ سے برداشت ہوتا ہے میرا بندہ رونے والی شکل بنا لے اللہ کی رمہ سے برداشت ہوتا ہے جیسے بچے کو با با سینے سے لگاتے ہیں بندہ ایسے وہ کی دکھائے رم کی رمہ سینے سے لگا لیتی ہے آجا آجا اللہ اکبر تیرا رمہ تیرا انتظار کرنا ہے نہ لینا نہ دینا نہ تیرے پیسے سے مطلب نہ تیرے کربار سے مطلب نہ تیرے اولاد سے مطلب نہ تیرے کربار سے مطلب اے بندہ میں نہیں چاہتا نو مہینے جس صورت سیرت کو میں نے ماں کے پیٹ میں بڑھایا میں نہیں چاہتا وہ جھلک کی آگ میں جل جائے آجا صبح کا مولہ شاہ کو آجا ہے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے ہیں آجا میری رحمت کا دروازہ کبھی نہیں بند ہوتا رات کو آئے گا تب بھی دن کے اجالے میں آئے گا تب بھی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِقِ بَعِنَوَا تُوَالْوَفَ سَبَّ وَجُوْلْلَا پہاڑوں میں آسمانوں میں زمینوں میں ہواوں میں ریل میں افکار میں جھاپے جہاں مجھے پکارے گا وَعِ اللَّهِ کی ذات نظر آئے گی وَعِ رَبْ اپنی رحمت کے ساتھ آئے گا اب بتاؤ کیا خیال ہے صلاح کر لینے لینی چاہیے کہ نہیں تو پھر دیر کس بات کی آجاو سارے اللہ سے صلاح کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں توبہ کے کلمات پڑھیں سارے پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درہ دور سے پڑھ کے سرو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی وآلہ وسلم اشہد اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ وآلہ وسلم اور اشہد انہ محمد العبدہ ورسول استگفر اللہ تعالی ربی من کل زمبی وآتوب غلی جو عربی میں کلمات کے مجھے زبان شردو میں درہو یا اللہ میں نے اپنے تمام گناہوں سے تمام خطاہوں سے تیرے دربار میں سچی توبہ کی اللہ میری توبہ کو قبول فرماؤں اس توبہ پر استقامت اتا فرما ساری نراز یہ ختم فرما آن سلح فرما میں دور ہونا چاہو اللہ پھر بھی میرے سے دور نہ ہو مجھے بنے قریب فرما اب تیر مرتبہ کہیے یقین جانے اس توبہ کے وہ سن بھی رائے قبول کر رہے ہیں ادھر زبان ہی رہی ہے ادھر فرشتوں کا کلم چرنا ہے گناہ مٹھ رہے ہیں یبدل اللہ سیاتی و حسنات ٹی کیوں میں بدلہ جا رہے ہیں ادھر فیصلہ ہو رہے ہیں اگر تو توبہ کرے گا پھر رب سے تو اللہ کیا دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر یرسل السبا لیکم بدرورا و یبدلکم بی اوال و بدیدہ و اجعل لکم جلاتی و اجعل لکم انہارا فارش کے مسئلے زمیل کی پیداوار کے مسئلے اولاد کے مسئلے حشحالیوں کے مسئلے ازواجی ددگی کے پیار کے مسئلے دنیا کے مسئلے آخرت کے مسئلے تیری ایک توبہ پر سارے پورے کرنے کا میں نے تیرے سے وعدہ کر لیا اب دیر کس باقی جرازوں سے کہیے یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ رب اکبر کی قاسل میرے نبی کی باستت کی جو ملدہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو فورا قبول فرما لیتا اب آپ سب کو مبارک ہو اللہ نے مالی تو وہ قبول فرما لی میرے پیاروں پانچ وقت کی نماز ہر وقت اللہ اور بندے کے درمیان کا مضبوطی نشتہ ہے اپنے مال سے زکاة دینا اپنے مال کی حفاظت ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا اپنی مولاد کی حیاء کی ذمہ داری ہے سچ بولنا کاروبار میں مرکت کی ذمہ داری ہے اور اسی طریقے سے لوگوں کا خیال کرنا لوگوں کے حقوق پورے کرنا سچائی کا دامت یہ دین ہے اے میرا بندہ اللہ تجھے حکم الدلو انصاف کا دیتا ہے اور اللہ جللہ شانو تجھے اپنوں کے حقوق پورے کرنے کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں بے حیائی کے کاموں سے اللہ منع کرتا ہے یہ تیرا میرا وعدہ ہے تیری میری بیعت ہے اللہ اس بیعت پر پورا اترنے کی توفیق اطاف فرمائے بھائی اختر صاحب کے والدین بھائی گلزار احمد صاحب کی مفرد فرمائے نیا مکان جلے اللہ سے برکتہ فرمائے آمین بھی جاہی نبیل کریم اتنے انشاءاللہ دعا سے پہلے یہ رفیق سفر آپ حضرات کے سامنے دو سے تین منٹ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا خانی کرے گا آپ حضرات اپنی محبت کا مظاہرہ فرمائے غریب ساتھی ہیں اللہ جزائے خیرات آمین درود پاک پڑھنے آنکھوں کا تارہ نامی محمد دی کا اجالہ نامی محمد